دفتر لیکن سکول کی فیز کہاں سے آئے گی سکول ڈریس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے مہنگی کتابوں کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے کہیں رام کشن کی غریبی اس کی بیٹی کے بھوشے کے راستے میں روڑا تو نہیں بن جائے گی ابھیشاب تو نہیں بن جائے گی کہیں تو ہوگی ایسی جگہ جہاں پر غریب اور امیر ایک ساتھ بیٹھ کے ایک ہی پڑھائی کر سکتے ہوں کلاس روم میں ہی سہی نمسکار میں ہوں نیلیش مصرہ اور ہر ہفتے ہمیں ایک ساتھ چل پڑے ہیں رام راج کو کھوشنے ایک ایسی ویوستہ جس کے بارے میں ہم نجانے کب سے سنتے آئے ہیں لیکن کیا وہ آج کے بھارت میں سمبھو ہے ایک ایسی ویوستہ جہاں سب کو اپنا حق ملے ادھکار ملے چاہے شکشہ ہو یا سواست ہو سب کو برابری کا درجہ ملے نیوز ٹیلیویزن کے اتحاس میں پہلی بار ایک ایسی سیریز رام راج جو دنیا بھر میں ایسی ہی ویوستہ کو تلاش رہی ہے آج تلاش ایک ایسے رام راج کی جہاں آپ کے اور میرے بچوں کو سمان شکشہ کا حق مل سکے چاہے وہ امیر ہوں یا غریب ہوں بھارت میں تو ابھی یہ ویوستہ نہیں ہے لیکن کہیں تو یہ ممکن ہوگا کیا یہ ممکن ہے کہ ایک دیش ہو جہاں افسر سے زیادہ لوگ ٹیچر بننے میں زیادہ فقر محسوس کرتے ہوں اور ٹیچر بننا اتنا ہی مشکل ہو جتنا کہ ڈاکٹر اور ٹیچر بننے کے بعد آپ کے پاس یہ آزادی ہو کہ آپ بچوں کو کیسے پڑھائیں کتنا پڑھائیں اور ان سب کے باوجود جب دنیا بھر کے بچوں کی پریشہ ہو تو اس دیش کے بچے سالوں سال اول رہیں کیا یہ ممکن ہے یہ سواب رام راجی کی سب سے بڑی کسوٹی ہے کیا راجے، دیش، سرکار اپنی دھرتی پر جنم لینے والے سبھی بچوں کو برابری کی نظر سے تیکھتی ہے یا نہیں اسے شکشہ، پڑھائی لکھائی، ایڈیوکیشن کے ماتھیم سے پھلنے پھولنے کا برابر کا موقع دیتی ہے یا نہیں ان سبھی سوالوں کا ایک جواب ہے جی ہاں، سمبھب ہے یہ سب کچھ سمبھب کر دکھایا ہے فنلن میں دلی سے تقریباً 9000 کلومیٹر دور فنلن میں شکشہ کا رام راجی قائم ہے رام راج کی خوج میں ہم آج فنلن میں ہیں فنلن ایک ایسا دیش ہے جس کے ایک حصے میں 51 دن تک رات رہتی ہے جہاں، 51 دن تک سورج نکلتا ہی نہیں جب بھارت آزاد ہوا تھا تو کہتے ہیں کہ فنلن صرف ایک جنگل سا تھا لیکن آج اس دیش کو جانا جاتا ہے موبائل فون بنانے والی کمپنی ناکیا کے لیے اسے جانا جاتا ہے کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم لینکس کے لیے انڈرویڈ فون تو ہم سب استعمال کرتے ہی ہیں انڈرویڈ کے پیچھے لینکس ہوتا ہے بہترین سوپر کمپیوٹر بھی لینکس پہ چلتے ہیں یہ اینگری برڈ گیم کے بارے میں تو سنا ہوگا آپ نے بچے دیوانے رہتے ہیں اس کے اس کو بنانے والی کمپنی روویو بھی فنلنڈ کی ہی ہے فنلنڈ دنیا کے سب سے وکسط دیشوں میں سے آج کل گنا جاتا ہے لیکن دو چیزوں کے بارے میں یہ زیادہ جانا جاتا ہے ایک تو وہاں کا سونا بات اور ایک شکشہ اسی لئے آج ہم فنلنڈ میں ہیں فنلنڈ کے چھوٹے سے گاؤں فسکاری کے ایک سکول میں ہیں فنلنڈ بھارت سے بہت ہی چھوٹا دیش ہے لیکن پچھلے چالیس سالوں میں فنلنڈ نے جو کچھ سکشہ کے شیطر میں حاصل کیا ہے اچیب کیا ہے اس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی فنلنڈ کی شکشہ ویوستہ کو دنیا کی سب سے بہترین ویوستہ مانا جاتا ہے ایسا کیوں ہے یہ جاننے کے لئے فسکاری گاؤں میں آنا بہت ضروری تھا فنلنڈ کی راجدھانی ہیلسنگ کی سے تقریباً ایک سو پچیس کلومیٹر دور یہ فسکاری گاؤں ہے اس گاؤں کی آبادی ہے تقریباً چھے سو فسکاری ایک چھوٹی سی جگہ ہے ایک گاؤں ہیں بھارت کی کسی گاؤں کی طرح ہی فنلنڈ میں یہاں کے لوگ اپنی کاری گری کے لئے جانے جاتے ہیں ہینڈی کرافٹس کے لئے جانے جاتے ہیں اور یہ ہے فسکاری کا سکول فسکاری کے اسکول میں تقریباً ستر بچے پڑھتے ہیں یہاں پہلی سے چھٹی کلاس تک کی پڑھائی ہوتی ہے اسکول میں پاس کے دو اور گاؤں سے بچے پڑھنے آتے ہیں اب یہاں بچے پڑھتے کیسے ہیں اس پر گوھر کرتے ہیں کلاس میں بچے بانسوری یا فلوٹ بجانے کی پریکٹس کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ تیچر نہ ہو اور بچوں کی مستی چل رہی ہو بچوں پر کسی کی نظر ہی نہ ہو یل ہی پتا چلا ایسا نہیں ہے کلاس تیچر بھی وہیں موجود تھے دراصل جب ہم سکول کی اس تیسری کلاس میں داخل ہوئے تب میوزک کلاس چل رہی تھی بچے انگریزی کے مشہور گانے don't worry be happy گانے کو میوزک میں ڈھال رہے تھے کلاس میں دیکھئے ڈرم گٹار سنتسائزر موجود ہیں پورا کا پورا میوزک بین گاؤں کے سکول کی اس کلاس میں تیار ہو سکتا ہے لیکن فلحال بچے بانسوری بجانے اور گانے کی پریکٹس میں لگے ہیں اس کے پیچھے دو مقصد ہیں ہم اس گانے پر بانسوری بجانہ سیکھ رہے ہیں تاکہ سکول میں سوطنترطا دیوز کے فنکشن میں اس دھون پر ہمارے دیش کی بھاشا فینش میں گانا گیا جا سکے بچے انگریزی گانا گاتو رہے تھے لیکن گھور کرنے والی بات یہ ہے کہ انگریزی انکی ماتر بھاشا نہیں ہے فینلنڈ میں فینش اور سویڈش بھاشا بولی جاتی ہے اس لئے کلاس ٹیچر انگلیش گانے کے ذریعے انگریزی بھاشا سکھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں بھارت میں گاؤں کے سکولوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہیں چھٹ ٹپک رہی ہے کہیں کلاس روم کھچا کھچ بھرے پڑے ہیں کہیں ٹیچر ندارد ہے اور یہ فینلنڈ کے ایک گاؤں کا سکول ہے جہاں گاؤں کا سکول یہاں پر ٹیچر انگریزی گانوں کے مادھیم سے انگریزی بھاشا سکھا رہے ہیں یہاں پر میوزیکل انسٹرمنٹ ہے یہاں پر پڑھائی کے لئے پروڈیکٹر ہیں اور یہ ٹیچر ککشا چھے تک ان کے کلاس ٹیچر رہیں گے جہاں فینلنڈ میں ایک سے چھے ککشا تک ایک ہی کلاس ٹیچر رہتا ہے یہ بہت اہم بات ہے یہ کیوں ہے اس پہ ہم واپس آئیں گے لیکن ابھی یہ بتا دوں کہ بھاشا کو گانوں کے مادھیم سے سکھانے کا جو آئیڈیا تھا وہ انہی ٹیچر کا تھا کسی نے تھوپا نہیں تھا جیسے کی آج جب میرے ساتھ ہی سنجے نندن اس کلاس میں پہنچے تو ایک سیلیبرٹی سے ایک جانے مانے ویکتی سے کیسے بات کی جاتی ہے یہ اسائنمنٹ بچوں کو دیا گیا اور چھوٹتے ہی انہوں نے سنجے سے سوال کرنے شروع کر دیے میں نے بچوں کو ہومورک دیا تھا جس میں اس کو کسی بھی مشہور ویکتی سے کالپنک سوال پوچھنے ہوتے ہیں جب آپ یہاں ریپورٹنگ کے لیے آئے تو ہم نے سوچا کی یہ بچوں کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ سیکھ سکیں کہ انجان لوگوں سے کس طرح سے بات کی جاتی ہے وہ خود سوچ کر مہمانوں سے سوال کر سکیں ٹھیک ایسا ہی کچھ آلم فنلینڈ کے اس سرکاری سکول کی پرنسپل میس کوٹری پولانس کی کلاس کا تھا جہاں دوسری ککشے کے بچے ہوگول پڑ رہے تھے بسکوٹری کھر سے سنترہ لائی تھی انہوں نے بچوں کو سنترہ دیا کھانے کے لیے نہیں بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ دھرتی کا آگار کچھ سنترے جیسا ہی ہے کیوں نہ اس پر الگ الگ دیش کا نقشہ اکیہ رہا جائے یہ تیسری کلاس کے بچے ہیں ہم آج یہاں دنیا کے نقشے کے بارے میں پڑ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ نقشہ بنتا کیسے ہے اس کے لیے میں نے یہاں سنترے کا استعمال کیا میں نے دنیا کے نقشے کے جیسا ہی کچھ سنترے پر بنایا پھر اس کا چھلکہ اتار کر سمجھایا کہ کیسے دھرتی کا نقشہ دکھتا ہے ہم اکثر ایسا ہی کرتے ہیں جیسے اس طرح کی بات سمجھانے کی لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے اس سے بچوں کو سمجھنے میں مزا بھی آتا ہے اور انہیں یہ یاد بھی رہتا ہے ایک بات گوھر کیجئے ٹیچر لیکچر دیتے ہوئے کم ہی دکھتے ہیں بچے خود سے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی نہیں ٹیچر بچوں کو ڈاٹھتے دپڑتے نہیں دکھتے ہیں فنلینڈ میں بچے تین سال نہیں چار سال نہیں پانچ سال نہیں چھ سال نہیں سات سال کی اوپن میں سکول میں داخل ہوتے ہیں یعنی سات سال سے ان کی فارمل ایڈوکیشن سکولینگ کا پروسس شروع ہوتا ہے اسکول کا محول کلاس کا محول ایسا ہوتا ہے جیسے وہ کسی ہوبی کلاس میں ہو اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ٹیچر ٹیچر بن کر نہیں بلکہ دوست بن کر سہپارٹھی بن کر کلاس میں آتا ہے فنلینڈ میں ایک بچہ پہلی بار سات سال کی عمر میں سکول جاتا ہے اور بھارت میں جبکہ قانون ہے تب بھی پری نرسری نرسری کے جی ون کے جی ٹو نہ جانے کتنے کتنے ناموں سے کلاس ایجاد کیے گئے ہیں کہ ڈھائی سال کی عمر سے ہی بچہ سکول جانے لگ جاتا ہے سات سال میں سکول میں داخلہ یہ اتنا ہی مہتبپون ہے جتنا کی کلاس روم کے ماحول کا دوستانہ ہو اور ایسا ہی ماحول دکھتا ہے کھانے کی میز پر لنچ ہوا نہیں کہ سبھی بچے اور ٹیچر ڈائننگ روم میں حاضر ہو جاتے ہیں یہاں بچوں کی شاریرک ضرورتوں کو دھیان میں رکھ کر مفت کھانا مہیا کرائے جاتا ہے فنلنگ دنیا کا پہلا ایسا دیش تھا جس نے آج سے تقریباً 71 سال پہلے 1943 میں مٹے میل مہیا کرانے کے لیے باقاعدہ کانون پاس کر دیا 1948 میں اس کانون کو لاغو کر دیا گیا تب سے لے کر اب تک فنلنگ کی شکشہ ویوستہ کا اسے بہت اہم حصہ مانا جاتا ہے فنلنگ کے سبھی سکولوں میں سبھی بچوں کے لیے گرم کھانا مہیا کرائے جاتا ہے اسی لئے جو درش ہم نے فسکاری گاؤں میں لے گا وہی نظار راجدھانی ہیلسنگی کے سکول وکی ٹیچرز ٹریننگ سکول میں بھی موجود تھا وکی ٹیچر ٹریننگ سکول ہیلسنگ کی یونیورسٹی کا ہی ایک حصہ ہے ہم ایک آہم سکول کی طرح ہے لیکن ہمارے یہاں نئے ٹیچروں کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے یعنی ہم ہیلسنگ کی یونیورسٹی کا حصہ ہے اور اس کے علاوہ ٹیچر ایڈوکیشن کا بھی وکی ٹیچرز ٹریننگ سکول یہاں بھی بچے اسی چاو اور انشاسن سے کھانا کھا رہے تھے فسکاری گاؤں اور راجدھانی ہیلسنگ کی شہر کے سکول میں فرق صرف بچوں کی سنکھیا کا تھا باقی سوویدھائیں ایک جیسی شکشک ایک جیسے اب ذرا اس انڈور سپورٹس روم دیکھیں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ خسرت بچوں کی صحت کے لیے اچھی ہے لیکن اس طرح سے بچے ساتھ رہنا کچھ ساتھ ساتھ کرنا سیکھتے ہیں ساتھ ہی ایک دوسرے پر یقین کرنا بھی سیکھتے ہیں جیسے اگر وہ جوڑی میں یا گروپ میں کوئی کھیل کھیل رہی ہیں تو انہیں تالمیل کرنا ہوتا ہے انہیں ایک دوسرے کو ساتھ لے کھیل نا ہوتا ہے اسے ہوتا یہ ہے کہ بچے ایک دوسرے سے بات کرنا اور ساماجی گن سیکھتے ہیں وائس پرنسپل مارجا کے مارتی کائنین کا کہنا بچوں کی ان ایکٹیویٹیز کھیل کود سے ان میں ٹیم بیلدنگ آپ سی سوج بوج اور وشواص پیدا ہوتا ہے ایسا کیسے ممکن ہے بچے کبھی بھاگ کر دوسری چھوڑ پر جاتے ہیں تو کبھی سیڑھی پر چڑھتے ہیں دیوار سے سٹی ان سیڑھیوں کو دیکھ دو دو کے جوڑے میں بچے ان سیڑھیوں کے پاس آتے ہیں پہلے ایک بچہ سیڑھیوں پر چڑھتا ہے پھر دوسرا ایک اونچائی پر پہنچ دونوں بچے رک جاتے ہیں پھر ان دو بچوں میں سے ایک کچھ پائیدان نیچے اترتا اور نہ جائے اس کا ساتھ ہی نیچے ہی رہے گا نیچے آنے پر دونوں کو چوٹ لگ سکتے ہیں بچوں کو کھیلنے دیجئے ہمیں سپورٹ روم میں واپس آئیں گے پھل فنلنڈ اور بھارت کی شکشہ ویوستہ کے فرق کو دیکھتے ہیں فنلنڈ میں شکشہ کے ایک شیطر میں رام راج اس لیے ہے کیونکہ وہاں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سکول کسی دور دراز گاؤں میں ہے یا بڑے شہر میں دونوں جگہ پڑھائی کا ستر ایک ہی سو ویدھائیں ایک ہی اور شکشہ مفت جہاں مفت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت میں بھی تو سرکاری سکولوں میک ایک ہی جیسی شکشہ ملتی ہے ایک ہی جیسی شکشہ ملتی ہے کیا گاؤں کے سرکاری سکول اور شہر کے سرکاری سکول میں ایک ہی جیسی شکشہ ملتی ہے نہیں نا جیان یہی فرق ہے Finland نہ صرف اپنے دیش کے سبھی بچوں کو مفت اسے کہتے ہیں Free and Equal Education to All سبھی کے لیے مفت اور ایک جیسی شکشہ فنلینڈ کے سسٹم کا آدھار اچھ ستر کی بنیادی شکشہ ہے چاہے آپ کہیں بھی رہیں آپ کے بچے اچھے سکول سے دور نہیں ہوتے اور ہماری یہاں شکشک بھی بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں میرے حساب سے یہ اچھی ٹیچر ٹریننگ کی وجہ سے ممکن ہو پایا ہے چاہے بچوں کی شکشہ ہو یا ٹیچر ٹریننگ وہ پورے دیش میں ایک سمان ہے یہاں تک کی سرکاری نوکری کے لیے ایک جیسی یوگیتہ مانگی جاتی ہے اس کے علاوہ فنلینڈ کا نیشنل بورڈ مولیانکن کے لیے سیمپل پیپر بھی جاری کرتا ہے جس سے ہم یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ شیطر یا شہر میں سکولوں کی پڑھائی کے ستھر میں کوئی فرق تو نہیں ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں سدھار کے لیے اپائی کیے جاتے ہیں فنلینڈ کی فری ان ایکول ایڈوکیشن ٹوال سبھی کے لیے مفت اور ایک جیسی شکشہ ویوستہ کا نتیجہ ہے یہاں کے 99 فیصدی سے زیادہ بچے سرکاری سکولوں میں ہی بڑھتے ہیں لیکن یہاں ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے سوال یہ کہ ایک جیسے سکول ایک جیسے سویدھائیں دے دینے سے کیا بچے دنیا بھر میں اول ہو جاتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو ایک جیسے سکول ایک جیسے سویدھاؤں کے علاوہ وہ کونسی باتیں ہیں جو فنلنگ کی شکشہ ویوستہ کو دنیا میں بہترین بنا دیتی ہیں میں نے دوسرے دیشوں میں دیکھا ہے کہ اکثر اچھے سکولز پڑھائی میں کمزور بچوں کو لینے سے کتراتے ہیں ان کی سوچ ہم سے الگ ہے ہمارے یہاں ایک علاقے سے ہر طرح کی بچے آتے ہیں شکشہ ان کا دکار ہے اور ہم سب کا برابر خیال رکھتے ہیں یہاں کے اس تیچر اور سکول کے فوکس میں وہ بچے نہیں ہوتے جو کافی تیز ہوتے ہیں پڑھائی میں یا جو میدھا بھی ہوتے ہیں بلکہ وہ بچے ہوتے ہیں جنہیں پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے گنیت سائنس جیسے وشوں سے جو ڈرتے ہیں پوری کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ سب ہی بچے جانکاری کشلتہ کامپیٹنس کے ایک سمان اسطر تک مہنچ رہیں یہ بھارت اور فنلینڈ کی پڑھائی کا تیسرا بڑا فرق ہے بھارت میں تیز بچوں پر پورا دھیان دیا جاتا ہے جبکہ فنلینڈ میں سارا زور پڑھائی میں کمزور بچوں پر ہوتا ہے اور اس کے لئے دائے شدہ طریقہ پہلے سے کچھ چھاتر پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں اور کچھ چھاتر کمزور ہوتے ہیں ہم اس طرح سے پڑھاتے ہیں کہ سب کو ایک سطر پر لائے جا سکے ہم کمزور چھاتروں کو چھوڑتی نہیں ہیں بلکہ ہم تو ان کی اور زیادہ مدد کرتے ہیں جس سے وہ آگے بڑھ سکے دراصل جیسے ہی کلاس ٹیچر کو پتا چلتا ہے کہ بچے کو کسی وشے میں پریشانی ہے تو اس پر زیادہ سمیں دیا جانے لگتا ہے اگر اس سے بھی سدھار نہیں ہوا تو اس بچے کے لئے الگ سے ٹیچر بلائے جاتے ہیں جو صرف اس وشے میں کمزور بچے پر دھیان دیتے ہیں دراصل سپیشل ایجوکیشن میں تین پہلو ہوتے ہیں تب سے پہلے ضروری ہے کہ اس بات کی پہچان کر لی جائے کہ بچے کو پڑھنے میں کیا پریشانی ہے تو جلد ہی اس بات کی پہچان کر کے بچے کی مدد کی جا سکتی ہے چاہے تو اس کے لئے بچے کو ایک الگ سپیشل ٹیچر یا کوئی اسسسٹنٹ پڑھائے لیکن یہ خاص ٹیچر موکھے ٹیچر کے ساتھ اسی کلاس میں صرف کمزور بچوں پر دھیان دیتی ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک کلاس میں تین سے چار بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں پڑھنے میں کچھ نہ کچھ دکت ہوتی ہے فنلنڈ میں اس کام کے لئے شکشکوں کو بہت آزادی دی جاتی ہے اب اس ہیلسنگ کی آبر سیکنری سکول آف لینگویجیز کی نووی کلاس کو دیکھیں یہاں انگریزی بھاشا کی کلاس چل رہی ہے اور اس کی شروعات ہو رہی ہے پاپ میوزک سے آیستی کاس کردی ہے دیکھنے پاپیوز راستی ہے سکرinky بجان طرح سکرنے پاپیوز راستی ہے سکر کس پیوزی چیزی ہے لیکی؟ سکر نمبر 6 سکریں پیوزی جاتی ہے موسیقی یہ ایک طرح بچوں کو کلاس کے لیے تیار کرنا ہے چھاتروں کو کلاس میں پڑھائی کے موڈ میں لانے کے لیے انہیں یہ سنگیت سنایا جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ آج کے پارٹ سے سمبندھت ہو ہو سکتا ہے بچے میوزک کو دھیان سے سنے یا پھر اس پر زیادہ دھیان نہ دیں اور صرف اسے سن کر پڑھا بہت ڈانس کر لیں میں اپنی کلاس میں سنگیت کا بہت استعمال کرتی ہوں پوری کوشش یہی ہے کہ گیتوں کے مادھیم سے ایک بھاشا سکھائے جائے یہ تو رام راجی کی پہچان ہے اور یہی معنی ہے فری اینڈ ایکوال ایڈوکیشن کے شکشہ میں برابری کے عدکار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف سوبدھائیں دے دی جائیں اور چھوڑ دیا جائیں شکشہ میں صرف سوبدھائیں دینے سے کسی کی نئیہ پار نہیں ہوتی ہے اگر فنلنڈ میں کوئی بچہ پڑھائی میں پچھڑ رہا ہے تو یہ سکول کی ذمہ داری ہے کہ محنت کر کے اس کے ساتھ کوشش کر کے اس کو اوروں کی برابری پہ لائے جائے یوگ گتہ کے ایک مانیستر پہ لائے جائے ٹیوشن کی کوئی جگہ نہیں ہے فنلنڈ میں بھارتی امول کی سکھ جگت بھرا فیلحال بہرابی کلاس میں پڑھ رہی ہے اور میٹرکولیشن کی تیاری کر رہی ہے سکھ جگت ان کی دوست ملیا اور جیسمنٹ کو سب سے زیادہ بھروسہ اپنی ٹیچرز پر رہا ہے ہمیشہ ہماری جو ٹیچر تھے ان کے ساتھ بات کر سکتے تھے اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی قویشن ہو اور میں پوچھ نہ پاہوں ہمیشہ یہ چانس تھا کہ الگ سے جب کلاس کھتم ہو جاتی ہے تو وہ میرے لئے ٹائم نکال سکتے تھے جب بھی میں کھوں تو وہ میرے لئے ٹائم نکالتے تھے اور میں ان سے پوچھ سکتی تھی کہ ہاں یہ کیسے ہے اور وہ جنہی کی ان کے فیس سے ان کو اس کے فیس بھی نہیں ملتی تھی جیسے کی سائیکولوجی کی جو مائٹرکلیشن اکسان تھا اس کے لئے انہوں نے مجھے الگ سے ہر ایک ہفتے دو بار ٹریننگ دی ہے جو جنہی کی سکول سے باہر ہے جیسے ہم ٹویشن کہتے ہیں لیکن انہوں نے کوئی فیس بھی نہیں لی سکھ جگت برار جلد ہی منو ویگیانک بننے کی پڑھائی کرنے کے لئے یونیورسٹی میں داخل آلیں گی جبکہ ان کی دوست ملیا ٹیچر اور جیسپین ڈاکٹر اس سے پہلے تینوں نے ہی بارہ سال سکول میں پڑھائی کی ہے فنلن میں سات سال کی عمر میں بچے سکول میں داخل ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے نو سال کی انیوارے پڑھائی فنلن میں موجود سبھی بچوں کو کانونان سات سال سے سولہ سال تک سکول میں پڑھائی کرنے ہوتی ہے اس کے بعد اگر کوئی بچہ چاہے تو ایک سال اور سکول میں بیتا سکتا ہے اور یہیں بچے اپنی روچی کے مطابق ایک بڑا فیصلہ کرتے ہیں بہرحال جب بچے نو سال کی سکولنگ پوری کر لیتے ہیں تو ان کے پاس وکلپ ہوتا ہے یا تو وہ ایک اکڈمک کریئر کی طرف آگے بڑھیں اور اپر سکنڈری سکول میں جائے دوسرا وکلپ ہوتا ہے کہ وہ وکیشنل سکول میں جائے اپر سکنڈری سکول کئی طرح کی ہوتے ہیں جیسے یہ ہیلی سنکی کا اپر سکنڈری سکول آف لینگوڈجز ہے اس سکول میں سائنس میپس جیسے وشے تو پڑھائے جاتے ہی ہیں لیکن یورپ ایشیا کی الگ الگ بھاشاؤں کو بھی پڑھانے کی سویدھا یہاں موجود ہے اٹھارہ سال کے اولیور بینٹلے پاپ گائک بننا چاہتے ہیں میں سکول کے بعد ووکیشنل سکول جانا چاہتا ہیل سنکی میں جیز اینڈ میوزک سکول میں میں نے اپلائی بھی کیا ہے میں سنگیتکار بننا چاہتا ہوں اور اسی میں اپنا کریئر بنانا چاہتا ہوں ہمیں سکول کے دنوں میں بھی سنگیت سیکھنے کا اپنا بینڈ بنانے کا پورا موقع ملتا رہا ہے انہیں الگ الگ بھاشائیں سیکھنے کا شوق ہے اولیور نے یہاں ماتس سائنس کے ساتھ ساتھ انگلش فرنچ اٹالین اور جرمن بھاشا کے پڑھائی کی ہے اور وہ اپنے بینڈ کے ساتھ الگ الگ دیشوں میں جانے کو تیار ہے اگر میں سنگیتکار بن جاتا ہوں اور مجھے الگ الگ دیشوں میں جانا ہوتا ہے تو یہ بھاشائیں میرے کام آئیں گی مجھے خوشی ہوتی کہ میں نے یہ بھاشائیں پہلی ہی سیکھ لی اولیور بینٹلے میوزک بینڈ بنانا چاہتا ہے میوزک کا شوقین ہے گٹار بجاتا ہے اور وہ یہ سب اپنے ہی سکول میں رہ کے کر سکتا ہے اولیور کی ماتر بھاشا ہے فنش ساتھ میں سویڈش بھی سیکھ رہا ہے لیکن اس کے علاوہ وہ انگریزی فرنچ اٹیلین جرمن ساری بھاشائیں سیکھ رہا ہے اپنی مرضی سے کیونکہ اس کو لینگوڈجز میں بھاشاؤں میں بہت شوق ہے آگے بڑھنے کا بھارت میں کسی سرکاری سکول میں اس طرح کے وکلپ کی کلپنا بھی کر سکتے ہیں ہم لیکن یہ سارے وکلپ فنلنڈ میں ہر چھاتر کے لیے موجود ہیں رام راج میں آگے دیکھئے فنلنڈ نے شکشہ کے کشیتر میں رام راج قائم کیا ہے وہاں ہر بچے کو مفت اور ایک جیسی پڑھائی لکھائی کا موقع ملتا ہے ایک ایسا دیش جسے کبھی اس کے جنگلوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا اس نے شکشہ کا یہ رام راج کیسے قائم کیا لیکن سب سے بڑا سوال فنلنڈ کی اس سفلتا کے پیچھے کون ہے اور کیا بھارت میں شکشہ کا رام راج قائم ہو سکتا ہے رام راج میں اب تک آپ نے فنلنڈ کے فسکاری گاؤں کو دیکھا پھر راجدھانی ہیلسنکی کے سکولوں کو دیکھا اس سے صاف ہو گیا کی کیسے گاؤں اور شہر کے سکولوں کے فرق کو فنلنڈ نے ختم کر دیا ہے کہیں بھی رٹنے پہ زور نہیں ہے بلکہ سیکھنے کا طریقہ بچوں کو سکھایا جا رہا ہے فنلنڈ کیسے اپنے بچوں کو کھل کے سیکھنے کی آزادی دیتا ہے اور گیت سنگیت کھیل کود پڑھائی کا حصہ ہے رام راج میں اب آگے دیکھئے کیا ہے فنلنڈ کی سفلتہ کے پیچھے کی اصلی کہانی اور بھارت کے لئے سفلتے ہیں فنلنڈ میں سات سال کی عمر کے بعد ہر بچے کو مفت شکشہ ملتی ہے دوسری بات یہ کہ اس کا سکول کہیں بھی ہو چاہے کسی بڑے شہر میں ہو یا کسی دور دراز گاؤں میں سمان شکشہ ملتی ہے کوالٹی پہ کوئی سمجھاتا نہیں ہوتا تیسرا یہ کہ کوئی بچہ اگر پچھر جاتا ہے تو اس کو سب کے برابر لانے کی ذمہ داری بھی سکول کی ہوتی ہے اور چوتھا یہ کہ وکلپ ہمیشہ موجود رہتے ہیں نو سال کی پڑھائی کے بعد بچے وکیشنل ٹریننگ بھی کر سکتے ہیں یہ ہے فنلنگ کی راجدھانی ہیلسنگی کے پاس وانٹا وکیشنل کالج نو سال کی انیوارے پڑھائی کرنے کے بعد ان چھاتروں نے ہیئر ڈریسر بننے کا فیصلہ کیا یہاں ایک کشل ہیئر ڈیزائنر بننے کی دو سے چار سال تک کی ٹریننگ دی جاتی ہے وکیشنل سکول میں پہلے سال تو ہمیں تھیوری کروائی جاتی ہے اور ہم ان نقلی بالوں پر پرکٹس کرتے ہیں دوسرے سال میں بھی تھیوری ہوتی ہے لیکن ہمیں لوگوں کے بالوں پر پرکٹس کرنے کا موقع ملتا ہے لوگ ہمارے یہاں اس لیے آتے ہیں کیونکہ ہم یہ سروسز کافی سستی دیتے ہیں اور تیسرے سال میں تھیوری نہ کے برابر ہوتی ہے اور ہمیں زیادہ تر پرکٹس کرنی ہوتی ہے اسی طرح سے جن بچوں نے میسن یعنی راج مستری بننے کا سوچا انہیں بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے کڑکڑ آتی تھنڈ میں یہ بچے دیوار کھڑی کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں ہم یہاں راج مستری کا کام سیکھ رہے ہیں ہم ایٹ لگانا سیکھ رہے ہیں آپ نے مستری کا کام خود چُنا ہم نربان کا کام سیکھ رہے ہیں جس میں مستری کا کام بھی سکھا جاتا ہے راج مستری بننے یا ہیر ریسر بننے کا یہ فیصلہ ان بچوں کا اپنا تھا یہ vocational school یہاں کتنا لوگ پریہ ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 9 سال کی انیوار شکشہ کے بعد 40 فیصدی لڑکیاں اور 58 فیصدی لڑکے vocational school میں داخلہ لیتے ہیں vocational school میں پڑھائی کے بات چھاتر عام طور پر نوکری کرتے ہیں لیکن اگر ارادہ بدل جائے تو کوئی بھی چھاتر ضروری پریقشہ دے کر آگے کی پڑھائی کر سکتا ہے فیلنگ میں چھاتروں کے لیے کبھی وکلپ ختم نہیں ہوتے ابھی ہم Lahati University of Applied Science کے اندر ہیں یہاں Upper Secondary School پاس کر بھی بچے آسکتے ہیں جہاں صرف Academic Subjects کی پڑھائی ہوتی ہے یا پھر Vocational School سے بھی آسکتے ہیں اس طرح سے اگر کسی نے 3 سال تک Vocational School میں راج مستری بننے کی پڑھائی کی ہے تو یہاں آگر وہ Architect بنے کی سوچ سکتا ہے Vocational School میں پڑھنے والے بچے آم طور پر آگی کی پڑھائی کے لیے Polytechnic میں جا بیچلر ڈگری دے سکتے ہیں اس دور آن وہ وشے بھی بدل سکتے ہیں اور وہ چاہے تو بیچ میں ہی Upper Secondary School میں بھی جا سکتے ہیں Upper Secondary کے بیسویں صدی کی شروعات میں ہم نے ایک ایسے سسٹم کو شروع کیا جس میں سب کے لیے سمان بنیادی شکشہ ہو اس بات پر بہت لمبی چرجہ ہوئی اس سسٹم کے پیچھے سانسکریتک اتحاسک اور راجنیتک کارن ہیں ہم ایک چھوٹا سا دیش ہیں اور ہماری آبادی صرف پچپن لاکھ ہم صرف دو ہی چیزوں کا سہرہ ہے ایک تو ہے شکشہ اور دوسرا ہے جنگل فنلنڈ میں چھاتر اپنی گتی سے پڑھتے ہیں اپنی سہولیت سے پڑھتے ہیں ان پر کبھی دباب نہیں ڈالا جاتا پورا کا پورا شکشہ تنتر سرکاری ہے پھر بھی جب دنیا بھر کے پندرہ سال کے یوبکوں کی پریقشہ ہوئی تب یہاں کے چھاتر کئی پیمانوں پر سب سے اوپر رہے اس ٹیسٹ کو پروگرام فور انٹرنیشنل سٹوڈنٹ اسیسمنٹ یعنی پیسا کہتے ہیں پیسا پندرہ سال سال کے چھاتر کو ماتس سائنس اور ریڈنگ لٹریسی کے پیمانوں پر جانچتی ہے سال دو ہزار میں یہ ٹیسٹ ہر تین سال پر ہوتا ہے اور ہر بار یہاں کے سٹوڈنٹ زیادہ دونوں راجی کافی نیچے 72 اور 73 ستھان پر رہے حال کے برشوں میں چین کا شنگھائی شہر ساؤتھ کوریا اور ہنگ کونگ نے فنلین کو پیچھے ڈھکیلا ہے لیکن ان دیشوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچوں پر پڑھائی لکھائی کے لیے بہت دباغ ہوتا ہے اور quality education سبھی لوگوں کے لیے موجود نہیں ہے بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی جس skilled انڈیا پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں لگاتار اس طرح کا پروجیکٹ فنلین نے 1970 میں شروع کر دیا تھا فنلین کو یہ پتا لگ گیا تھا کہ اس جیسے دیش میں جہاں پر natural resources prakritik سمپدہ کم ہے وہاں پر skill لوگوں کی یعنی الگ الگ طریقے کے کام میں نپون لوگوں کی ایک فوج کھڑی کرنی ہوگی vocational school اس میں بہت بڑی بھومی کا عدہ کر رہے ہیں اور teachers یعنی ادھیا پکوں کا اس میں بہت بڑا یوگدان ہے پہلی سے لے کر بارہمی تک کوئی پریکشہ نہیں ہوگی انٹرنل اسسسمنٹ کے آدھار پر بچے ایک کلاس سے دوسرے کلاس میں چلے جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جب کوئی پریکشہ نہیں ہوتی تب یہ کیسے جانا جائے کی بچے پڑھ بھی رہے ہیں کی نہیں پڑھ رہے ہیں انہیں سکول میں پڑھ آیا جا رہا ہے یا نہیں پڑھ آیا جا رہا لہذا ایک بہت ہی اہم مدہ وشواص کا ہے بھروس کا ہے فنلینڈ کی اچھی شکشہ ویوستہ کا ایک بڑا کارن ہے وشواص یہاں تیچر اور پرنسپل ایک ساتھ کام کرتے ہیں کوئی خود کو کسی سے بڑا نہیں سمجھتا ایسا ہی تیچر اور چھاتر کے بیچ ہوتا ہے تیچر چھاتروں کو آدیش دینے کیلئے نہیں بلکہ مدد کرنے کیلئے ہے تاکہ بچے خود سے سیکھ اور سمجھ سکیں تیچر کے لیے بھی یہ اچھا ہے کیونکہ تیچر کسی فیکٹری میں کام نہیں کر رہے جہاں چھاتر بنتے ہیں وہ تو ہر ایک بچے کو اس کے انسار پڑھاتے اور سکھاتے ہیں تیچروں کے حوالے بچوں کا بھوش ہے اور فنڈن میں یہ بھروس ہے کہ وہ بچوں کے بھوش کے ساتھ کھلوار نہیں کریں گے اس بھروس کی کئی اہم وجہ ہیں پہلی وجہ ہے ٹیچر ٹریننگ فنڈن میں چاہے آپ پہلی کلاس میں پڑھاتے ہو یا بارویں ٹیچر ٹریننگ میں ماسٹر ڈگری ہونا ضروری ہے جب 1970 کے دشک کے انت میں ہم نے سبھی طرح کی ٹیچر سمبندھت پڑھائی کو یونیورسٹی کا حصہ بنایا تب ہمارا ارادہ تھا کہ جو بھی پانچ سال کی ماسٹر کی ڈگری کرے وہ پیشے بر شکشک بنے یہ ہماری شکشہ تنتر کا سب سے بڑا بدلاف تھا اب ہم اپنے ٹیچروں کو فنلین کی بہترین شکشہ ویوستہ کی بنیاد کہہ سکتے ہیں ٹیچر ٹیچر ٹیننگ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے بھارت اور فنلین میں اگر آپ کو ٹیچر بننا ہے تو جا کے پانچ سال پڑھائی کیجئے ماسٹرز دگری لیجئے اور پھر آپ ٹیچر بن سکتے ہیں بھارت میں میں میڈل سکول پاس شکشکوں تک کو کلاس روم میں پڑھاتے دیکھا ہے اور فنلین میں الگ الگ قسم کے ٹیچرز اور کلاس ٹیچرز کو الگ الگ قسم کی ٹیچر ٹریننگ بھی دی جاتی ہے مثلا پہلی سے چھٹی کلاس تک جو کلاس ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ایک دم الگ ہوتی ہے کیونکہ وہ ادھکانشتہ سارے سبجیکس پڑھاتے ہیں بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو سال در سال کلاس بدلتی رہتی ہے سیلیبس بدلتا رہتا ہے لیکن کلاس ٹیچر ایک بہت گہرا رشتہ اپنے پن کا رشتہ بنا پاتے ہیں اس سے ٹیچر بچوں کو اور بہتر شکشہ دے سکتے ہیں چھٹی کلاس کے باد الگ الگ وشیوں کے ٹیچر بچوں کو پڑھاتے ہیں انہیں سبجیک ٹیچر کہا جاتا ہے اگر آپ کو سبجیک ٹیچر بننا ہے تو اس وشی میں ماسٹر ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے ساب میں ایڈیوکیشنل سائنس کی پڑھائی بھی ضروری ہے لیکن پہلا پڑھا یعنی یونی ایڈمیشن لینا ہی کافی مشکل ہے یہ لیلا رکھا بھی پرائیمری سکول میں کلاس ٹیچر بننا چاہتی ہیں ابھی انہیں اور ان کے سہپارٹیوں کو پڑھائی میں شوشل میڈیا کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے لیکن میٹرکیولیشن سے یہاں تک پہنچنے کا سفر کافی مشکل بھرا رہا ہے یہ ایک 3 لیول کا پروسس ہوتا ہے اور بہت ہی مشکل ایکزام ہوتا ہے جس میں بہت سے سبجکس پڑھنے ہوتے ہیں پھر ہمارا سائکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے یہ بہت ہی مشکل اور لمبی پرکریا ہے جس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے یہ سب تب ہوتا ہے جب ہمارے میٹرک کے ایکزام بھی ہونے والے ہوتے ہیں فنلنڈ میں نئی چنوٹیوں کے لیے ٹیچر ٹریننگ کا طریقہ بھی لگاتار بدل رہا ہے اس لئے فنلنڈ میں سوشل میڈیا پر کافی زور ہے ہم اپنے ادھاپکوں کو ابھی کے حالاتوں کے حساب سے تیار نہیں کرتے ہم انہیں آنے والے کل کے لیے تیار کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں ابھی کچھ نہیں پتا کیونکہ انہیں ان بچوں کو پڑھانا ہے جو آج سے کئی سال بات کام کریں گے تو ہمارے ادھاپکوں کو انہیں بھوشے کے حساب سے پڑھانے کے لیے تیار ہونا چاہیے فنلنڈ میں ٹیچر بننا مشکل تو ہے لیکن اس پیشے سے کافی مان سممان جڑا ہے ٹیچر کو فنلنڈ میں کافی آدھر کے بھاو سے دیکھا جاتا ہے ڈاکٹر پولیس آفیسر ٹیچر ٹیچر ڈاکٹر پولیس آفیسر فنلنڈ میں بچے بڑے ہو کر یہی بننا چاہتے ہے ابھی ہم یونیورسٹی آف ہیلی سنگھی کے ٹیچر ٹریننگ ڈپارٹمنٹ میں ہیں یہاں پچھلے سال سولہ سو بچوں نے پرکشہ دی جس میں صرف 160 لوگوں کو ٹیچر ٹریننگ ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن مل پایا یہاں ٹیچر بننا نہ صرف عزت کی بات ہے اب ذرا وکی ٹیچر ٹریننگ سکول کے اس انڈور سپورٹس ہال کو دوبارہ دیکھیں اس ہال میں دو سٹوڈن ٹیچر ہیں اور ایک مکھے ٹیچر ایسی کسی بھی کلاس میں آنے سے پہلے لمبی تیاری چلتی ہے کلاس میں دونوں سٹوڈن ٹیچر بچوں کو کھیل کیا جا سکتا ہے کلاس کے باد ہمارے ٹیچر ہم کو بتاتے ہیں کی کیا صحیح تھا اور کیا غلط میرا مطلب کیا غلط کی ہم نے کیا غلط کیا تاکہ اگلی بار کے لیے ہم صدھار کر سکے ہمیں ہمیشہ فیڈبیک ملتا جو کی اچھی بات ہے تو اس اس طرح سے فنلنڈ کا بھوش بنانے والے ٹیچر شکشک گرو تیار کیا جا رہے ہیں جب ٹیچر بننا اتنا مشکل ہے تو نتیجے یقیناً بہتر ہوں گے اور جب ہر ٹیچر کو اتنا سممان ملتا ہے تو وہ خود اس سممان کی لاج رکھتے اور یہ سممان انہوں نے اور یہاں کی نیتیاں بھی اب فنلنڈ کی بنیادی باتوں پر گوھر کیجئے یہاں سبھی بچوں کے لئے شکشہ نہ صرف مفت ہے بلکہ ایک جیسی ہے چاہے راجدھانی ہلسنگ کی ہو یا گاؤں کا کوئی سکول ہر جگہ ایک جیسی سو بدھائے یوگگی ٹیچر موجود ہے بھارت میں ایسا نہیں ہے فنلنڈ میں بچے سات سال سے سکول جانا شروع کرتے ہیں بھارت میں چھ سال سے انیواری شکشہ کی شروع بات ہوتی ہے لیکن ڈھائی سال سے ہی بچے سکول جانے لگتے ہیں فنلنڈ میں پڑھائی کے فنلنڈ میں ہر چودہ بچوں پہ ایک ادھیا پک ہے بھارت میں 35 بچوں پہ ادھیا پک ہے فنلنڈ میں کسی بھی ٹیچر کو گراجوٹ ہونا ضروری ہے بھارت میں آپ کو آٹھمی کلاس پاس تک شکشک مل جائیں گے فنلنڈ میں اگر ٹیچر بننا ہے تو بنا ٹیچر ٹریننگ کیے ہوئے آپ نہیں پڑھا سکتے بھارت میں سرکاری سکولوں تک میں آپ کو بنا ٹیچر ٹریننگ کیے ہوئے ٹیچر مل جائیں گے فنلنڈ میں 99 پرطیشت بچے سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں بھارت میں پرائیویٹ شکشہ کا راج ہے اگر بھارت میں شکشہ کے کشیتر میں رام راج جلانا ہے اگر بچوں کو شکشہ میں برابری کا حق دینا ہے تو یہ آکڑے بتا رہے ہیں کہ ہم کو فنلنڈ سے سیکھنا ضروری ہے